بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا عمار بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں انہوں نے کہا ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتا تھا وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے یہاں تک کہ لوگ کسرت قربانی پر فخر کرنے لگے اور اب یہ صورتحال ہو گئی جو دیکھ رہے ہو حضرت سیدنا برہ بن عزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا آپ نے خطبے کے دوران فرمایا جب تک نماز عید ادا نہ کر لے کوئی ہرگز قربانی نہ کرے برہ کہتے ہیں میرے مامو کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ تعالی کے رسول یہ ایسا دن ہے جس میں زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشت قابل نفرت ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اپنی قربانی جلد کر لی تاکہ اپنے بال بچوں اور گھر والوں یا پڑوسیوں کو کھلا سکوں آپ نے فرمایا پھر دوسری قربانی کرو انہوں نے عرض کیا اے اللہ تعالی کے رسول میرے پاس دودھ پیتی پٹھیا ہے اور گوشت والی دو بکریوں سے بہتر ہے کیا میں اس کو زبا کر دوں آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہاری دونوں قربانیوں سے بہتر ہے لیکن تمہارے بعد کسی کے لئے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھائے حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لئے کشادگی کر دیں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ دوسروں کو کھلاو اور گوشت جمع کر کے رکھو